ہم سب ٹھیک ٹھیک ہے خوش ہوش آنے جائے بھی رہیں عباد رہیں خوش رہیں آج کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا میں لیٹ اٹھی ہوں لیٹ سو ہی صبح ہوا یہ آج بس بہت برا ہوا اللہ تعالی نے بچت کر دی کہ آج یاسین کا سیش دے تھا اس کو پروکٹر کا سیش ملنا تھا رات کو ہم نے ساری تیاری کی اس کے نیا بلیزر خریدا چیزیں لیں اور وہ اچھا ماشاءاللہ تو بہ بڑا سمارٹ لگ رہا تھا لیکن جب وہ سکول جانے لگا تو رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا کافی زیادہ چھوٹ آئی اس کی پینٹس جو ہیں وہ بھی پھٹ گئی اور بس بچت یہ ہوئی کہ وین والے نے جو مارا تو وہ سائٹ پہ لیفٹ پہ گرا تو لیفٹ پہ جو ہے وہ فوٹ پاتھ تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا اور شکر ہے کہ رائٹ کی طرف نہیں گرا کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک تھی صبح اور اس کی بچت ہو گئی اور اللہ تعالی نے اسے بچا لیا وہ آیا اور اسی ٹائم فواد نکلا اور میں ان کو بھیج کے سونے لگی تھی لیکن پھر میں نا ایک بچینی سے اٹھ گئی اور ابھی میں اٹھ کے بیٹھی تھی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں ایک دم ڈر گئی میں نے کہا فواد تو ابھی یہ ہے تو یہ کون ہے تو دیکھا کہ یاسین سامنے میں نے کہا تم گھر کیوں آئے ہو تو ہی سیٹ کہ کچھ نہیں مجھے ٹیکنس کا انجیکشن لگوانا تو مجھ سے وہ چھپا رہا تھا کہتا ہے ایسی ہی میرا میں گر گیا ہوں تو مجھے نا تو پیچھے سے فواد آ گیا کیونکہ فواد اسی ٹائم آفس کے لیے نکلا تھا تو فواد نے کہا ماما یہ اس طرح سے سڑک پہ گر گیا ہے بائک سے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں نے جو دیکھا اس کی پینٹس پٹینی اور خون نکر رہا برا حال ہوا ہوا بس پھر میں اسی ٹائم گاڑی میں بٹھا کے تقریبا ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا بٹھا کے پھر لے گئی ادھر سے میں نے اس کو انجیکشن وغیرہ لگوایا دوائی لگوایا اس کی ڈریسنگ کرائی تو انہوں نے کہا ڈریسنگ نہ کریں کھلا رہنے دے تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو یہ ہوا آج پھر 20 اٹھ کا میں نے دیا اس کا کھانا اس لیے لیٹ ہو گیا اب میرا میں پھر سو گئی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ میرا سر میں درد ہو رہی تھی اور ٹینشن جب ہوتی ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور اب جناب میں کرتی ہوں کھانے کی تیاری آج ہم نے کھانے میں بنانا ہے جناب پلاو ویڈ شامی کباب آرڈرز آج ہمیں نہیں آئے ایک ہی آرڈر ہے تو باقی میں نے کہا کہ چلو چاول کیونکہ بگو دیئے تھے میں نے ڈیڑھ کلو تو میں نے کہا کوئی بات نہیں وہ میں اچھا وہ میری نیت رات کو بھی تھی کہ میں زیادہ بناوں گی تو ادھر جو مزدور ہے میں انہیں بھی بانٹ دوں گی تو اب تو ویسے بھی بانٹوں گی تو وہ بنا کے بناتی ہوں جلدی جلدی سے اور پھر آپ سے ملتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے سو یہاں پہ جو ہے آج مسم کیسا ہے یار ہم نے بھار دیکھا نہیں آج سو اچھا کافی وہ دیکھیں کہ تا خوبصورت بادلوں کی لہریں جاری ہیں پیارے لگ رہے ہیں سو یاسین یہاں بیٹھا ہوا ہے ہاں بھئی کیا حال ہے تم تو کہوں کہ اور یہ دیکھیں یہ آج گی رہا ہے بائک سے صبح صبح سکول جاتے ہوئے اور یہ اس کو لگی ہے چوٹ اور بازو اس کا باجیا اور یہ دیکھیں اس کی جیکٹ ساری جو ہے پھڑ گی اچھا یہ دیکھیں ہاتھوں کی بچت ہو گئی کیونکہ جیکٹ موٹی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ بازو کی بچت ہو گئی ورنہ تو اگر اس نے یہ نہ پہنی ہوتی نا جیکٹ تو پورے بازو اس کے اسی طرح سے جیسے اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے نا اسی طرح ادھر بھی چوٹ لگنی تھی اور گلوز پہنے تھے اس کی وجہ سے بھی اس کی بچت ہو گئی ہے سو اللہ تعالی نے بچا لیا اور آج اس کو سیش ملنا تھا پروکٹر کا تو وہ ٹیچرز نے اٹھا کے کسی اور کو دے دیا جبکہ انہیں ہم نے بتایا تھا کہ یاسین کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا اور ہی کیناٹ کم بے سکول والوں نے تو پرواہ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ جب یہ گرا تو اس کے سکول کی وین جو ہے وہ پیچھے تھی ایک اسی کے فرنڈز تھے اس کے اندر تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اسی کی بائک پہ پھر وہ اس کو گھر چھوڑ کے گئے لیکن انہوں نے سکول جا کے بھی بتایا سکول والوں نے بغدری نہیں کیا اور انہوں نے اس کا سیش اٹھا کے کسی اور کو دے دیا میں نے بات کی سکول اور میں نے پرنسپل سے بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بچہ اس طرح سے ہو گیا چلو اگر وہ چھٹی کر لیتا تو آپ یہ کام کر سکتے تھے بٹ بچہ تو گر گیا نا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے سو دے میٹس سو میری لیم ایکسکیوزز انہوں نے کہا ہم ٹو ویکس کے بعد اس کو دے دیں گے بٹ دہتنگ ہے کہ وہ بات تو نہیں رہی نا جو آج ہونی تھی اینیویز جان بچ گئی یہی سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے اور اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیلمٹ پہنو گئی ہیلمٹ نہیں پہنتا جو کہ بہت ضروری ہے فواج آتا ہے وہ ہر وقت ہیلمٹ اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں کہ پانچ سال سے وہ بائیک پہ جاتا آتا ہے اور وہ ہیلمٹ کے بغیر بلکل بھی نہیں جاتا اور یہ ساپ بلکل بھی ہیلمٹ نہیں پہنتا اس کے بہت نقرے ہیں تو شاید اس کو آج مل گئی ہو سزا اور اس کو سبق مل گیا اور یہ پینے چنہ پلاو ہو اور اس کے ساتھ شامی کباب نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں بن رہے ہیں بیف شامی کباب ہوم میک بہت ہی لدیز اور چنہ پلاو ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اس کو اوپن کرتے ہیں لو جی پردہ ہٹنے لگا ہے چنہ پلاو کے اوپر سے اوئے ہوئے ہوئے کمال ہو گئی جی کیا خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھیں جی چنہ پلاو اور ایک ایک دانہ پلاو ہو ہوتا ہے جس کا ایک ایک دانہ الگ ہو تو یہ ہمارے سوادش کھانے کے کچن میں بنا ہے پلاو چنہ پلاو اور شامی کباب کیا بات ہے سو ہمارا میل ریڈی ہے شامی کباب چنہ پلاو اور رائتہ بہت ہی لذیذ اور مزے دار یہ ہمارا آرڈر جا رہا ہے پیک ہو کے دو شامی کباب رائتہ اور چاول اور رائتے کی بھی کونٹیٹی دیکھیں کتنی بہت ہے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ جی رائتہ کم ہے اور چاول بھی ہمارے دیکھیں پورا باکس ہم بھر کے دیتے ہیں کھانا شانہ بن گیا سارا دے بھی دیا کھا بھی لیا بڑا مزا آیا آج چنہ پلاو بہت مزے کا بنا تھا وہ تو ہمیشہ ہی بنتا ہے اور نیچے نیبرز نے ہمیں چپلی کباب بھیجے وہ بہت مزے کے تھے تینکیو سو مچ ایسے نیبرز ہونے چاہیے ہیں ہمارے اور خاص طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے تو نیبرز ہونے چاہیے ہیں اس سائب کے پیچھے دیکھ لیں نماز پڑھ لی میں نے ابھی مغرب ہونے والی ہے اور بہن کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی ابھی آسین کو پوچھنے کے لیے تو دیکھتے وہ آتی ہے یا نہیں خیر میں اپنے اس آؤٹفٹ میں آ چکی ہوں کیونکہ تھنڈ شروع ہو چکی ہے اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر میں تو پہنتی ہوں جی جیکٹس اور سویٹ شرٹس اور جناب جی ہڈیز وغیرہ بس یہی چلتی ہیں جینز کیونکہ یہ موسٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے آؤٹفٹ سردیوں کا ابھی میں سوچ ہوں کیونکہ میں کیا کروں مجھے ابھی ویڈیو بھی ایڈٹ کرنی ہے اور میں سوچ ہوں میں ابھی ایڈٹ کر کے کیونکہ ابھی پانچ بجے اور لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ اور کرتی ہوں میں کتی پیانک آ رہی ہوں اچھے جی اب جارے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھائے کچھ میڈیسن لینی ہے اور بہن آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو کچھ چیزیں بھی لے آتی ہوں اس کے لیے تو میری کلاسیز لے آو اور بھائیتی تھن لگ رہی ہے ٹانگوں میں تھن لگ رہی ہے کانوں پہ سردی لگ رہی ہے اور تھن لگ رہی ہے جیپسی میری کلاسیز لے آو دیکھیں چاند نکل آیا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تھوڑا سا بلر ہے اور ابھی پورا نہیں ہوا سو وی آر گوئنگ تھن تھن سی ہے مزا آ رہا ہے لک ایڈ دا سن سیٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار یہ سن سیٹ اور ہمارا گھر کیوں کہ انچائی پہ ہے اور کسی ایک ویلوگر ہے جس کو بڑا شاک ہے اس نیو سٹی کی انچائیوں کا گہرائیوں کا تو وہ ہمیچہ بولتی رہتی ہے کہ ہماری نیو سٹی جو ہے پہاڑی ہے علاقہ تو اگر سے پتہ لگ جائے کہ میرا گھر اتنی انچائی پہ ہے تو بڑی خوش ہو لیکن میں آج تا کدر چابی کا ہے گاڑی کی چابی ہاتھ میں اور کھول نیری گاڑی تو میں اگر اس کی جگہ وہ میری جگہ ہوتی روز ادھر بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی اور میں نے آج تاک یہ جگہ نہیں دیکھی دیکھو وہ تمہیں جانس ہی نظر آرہا کیا ہے کمان میں نے کچھا دا گاڑ اپڑی جگہ کیا سسٹر کمانا بس رہے کسی زیادہ کیسے آکی کسی زیادہ زیادہ سیری دی گاڑی کی سیری دی گاڑی کو کھا سیری دی پارسل کے لیے کھڑی اور ہمارا پارسل آ چکا ہے کتنے ہیں تیرہ سو ہیں اور یہاں پہ ہم میٹ اپ ہوا ہے ہمارا اور ڈیلیوری بھوئے کا کہاں سے آتے ہیں لوگ ویسے ماں کی دیکھیں کتنی رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں سارا دن گھر کے کام کرو باہر کے کام کرو یہ کرو وہ کرو بچوں کو دیکھو میری ٹاف لیکن کیا کریں کرنا پڑتا ہے دو اک ستر کے دے رہو پچاس کا مجھے ملتا ہے پچاس کا تو نہیں پیلانی چاہیے مجھے سفید والے ڈسٹنگ گلی ہے میں نے دو نیپکنز لے لیا آپ گواہ رہنا کیونکہ اب آپ دیکھنا ٹو ٹری ڈیز کے بات یہ نہیں ملیں گے یہ بھائی ڈنڈے شیشے سے ممہ میں نے اتیاد میں نے ایک دپا دودھ کا لے لیا ہے تم نے کیا کیا لیا ہے میں نے ایک پیچھے کرو اس کو ایک رول تھا مجھے رول لیا تھا ان کے دوسرے میں اب ایک تو اس کرسپی رول ہوتے ہیں دوسرے والے وہ چھے پڑے تھے ان کا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ایک وہ پیزا بیٹ ٹائپ تھی سینوچز تھے چار وہ نے لے کے ہاف کرانی ہے پارسل ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں میری آئی ہیں پیری لائٹس جو کہ میں نے منگائی تھی کلر پیری لائٹس بڑتی کلر اور نبا نے آج کل یہ بڑا ان ہوا ہے تم نے اٹھا کھول ہے اچھا سنیسا سنیسا تو یہ ہے جناب چلو بھئی تم کھول لو اس کے ساتھ ملتا ہے بی بی کریم اور اس کے ساتھ یہ ملتا ہے ہمیں ایک سپونج بلینڈر یہ بھی ہاں بتائیں گے آپ کو اس کو پانی میں ڈالتا ہے اور یہ بڑا گپلو سا ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کے ملا ہے یہ فاؤنڈیشن اس طرح سے یہ کھلتا ہے اچھا یہ نیچرل میں ہے اور یہ اس کا شیڈ ہے اچھا اس کا پیگمنٹیشن ایسے دکھائیں گے نا کہ تمہارے ادھر ادھر لگا کے بلکل ہوئی ہے دیکھو میری سکن پہ ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے میری سکن پہ لگا بہت زیادہ لگایا ہے بھر دی ہے بھائی اتنا نہیں لگاتے یہ تو بلکل نیچرل ہے گلوسی ہو گئی ہے اور بڑا زبردست ہے اور یہ نا ویٹ ویٹس ہے تو اس کو ابھی ہم کیا کریں گے جو اس کا یہ گپلو ہے اس کو ہم پانی ڈالیں گے موٹو ہو جائے گا اور اس کے اندر لگا کے اور یہ اس کے اندر ہے شیشا اس کا آپ کو ہم proper demo دیں گے ہم پانی ڈالیں گے کبھی کبھی بستی کر لینی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہوا ہے شیشا ہاں شیشا بہت بڑی بات ہوگی شیشا شیشا مل گیا بھائی اوہ 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 اس شیشے میں تو میں انہی چنگی لگ رہی ہاں کہ میں تو انوکی دست یہ دیکھیں جی شیشا کتنا حسین ہے اس میں میں حسین نظر آ رہی ہوں اوہ مائی گاڈ اس اس سو پریٹی مہن آ چکی تھی اور بس ابھی آمستی چل رہی تھی اس کے ساتھ ہی بس دیکھیں فواد کیا کر رہے اس کے ساتھ آج ویلوگ کو کرتے ہیں اینڈ یہ رہا ہمارا زخمی شدہ انسان یہ رہے میرے بچے یہ رہی میں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی روشنی کے ساتھ بہت سارا خیار رکھے گا کہاں سے دیکھ رہے کس سٹی سے کس کنٹری سے ضرور بتائے گا میں بھی جو گیا آپ کو پیارا سا ہاتھ ٹا ٹا